نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خاص دلچسپی لی جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے اور جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دعالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد ایک قبا کی تعمیر فرمائی کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا اب یہ تیہ نہیں کیا کہ میں نے مدینہ کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے کہاں رکنا ہے سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی مسجد مکمل ہو گئی سرکار کا قیام تھا جنابی ابو یوب انساری کے گھر میں تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا دو یتیم بچوں کی زمین تھی فرمائے یہ زمین مجھے دے دو اس میں میں مسجد بناوں گا ان دو یتیم بچوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں مسجد بنا لیں فرمائے یوں نہیں بھئی پیسے دیں گے اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی عصیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے وہ یتیم بچے ہیں ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے تو فرمائے تمہیں پیسے ملیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان گنی جیسے مالداروں کے ذمہ لگایا گیا تاکہ انہیں رقم ادا کی جائے وہ پیسے ان بچوں کو دیئے یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی اب چونکہ مسجد کبہ بھی سرکار میں بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد کبہ تشریف لے جاتے اس مسجد کی آبادکاری میں غزور دلچسپی لیتے شوق تھا سرکار کو اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد کبہ میں آکے دو رکت نفل پڑے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے مسجد کبہ بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع مویسر ہیں گویا غزور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں ہر قسم کی خوش پر یہاں غزور نے مسجد کی بنیاد رکھی حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی یہ اب شوق دیکھیں مسجد کے ساتھ غزور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی مسجد کے لیے غزور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں عصہ لیا غزور پتھر اٹھا کے لاتے مسجد کی تعمیر میں کام کرتے حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمیں کہ کئی انٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھاتے تھے تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لارے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا یہ بخاری کے لفظ ہیں سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت امار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے ہیں قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی گویا مسجد بنانے والے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے جدلہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں موسیقی